برطنوں کے حوالے سے برطنوں کے کیا حکامات ہیں ہم حدیث پڑھ رہے تھے اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے سونے اور چاندی کے برطنوں کے استعمال کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور کیا سونے اور چاندی کو کسی اور ذرف کے لیے کسی اور چیز کو رکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہم نے اس پہ بات کی تھی ابھی مزید جو ہے وہ برطنوں کے حوالے سے یہ حکامات جو ہے وہ چل رہے ہیں آہندہ سے ہم جو حدیث پڑھا کریں گے وہ انشاءاللہ کتاب سے پڑھا کریں گے یہ کتاب جو مترجم ہے اس سے انشاءاللہ تاکہ کچھ لوگوں کو وہاں عربی جو عبارتیں ہیں ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اور یہ کتاب انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ رہے گی اور تاکہ اس کو آپ پڑھیں ان سے استفادہ کریں میں نوٹس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا تو باقی ہم انشاءاللہ آئندہ سے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے وہ کتاب سے ہی ہم لیں گے چیزیں میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ ذکر کرتا جاؤں گا اور آپ ان نوٹس کو اچھی طرح جو ہے وہ بات میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو ہمارے پاس آج سولہ نمبر حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور ان کا تعرف ہم پیچھے کر چکے ہیں عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب اور ان کی کنیت جو ہے وہ عبدالعباس ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے قالا قالا رسول اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دوبیغا دوبیغا یہ فعل مجہول ہے دوبیغا یہ فعل مجہول ہے داباگا یدوغ سے جس کا معنی ہوتا ہے دباغت دینا کسی چیز کو کسی چیز کو دباغت دینا اور یہ دباغت جو ہوتی ہے عربی زبان میں چمبریں جو ہے اس کے اندر سے جو رتوبات ہوتی ہیں اور جو سمیل اور بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا نام جو ہے وہ دباغت ہے اور اس کے لئے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں اسر حاضر میں لیکن ماضی میں دباغت کے لئے یعنی رنگنے کے لئے ہمارے ہاں کہتے ہیں چمبرے کو رنگنا ٹھیک ہے تو دباغت اسی معنی میں آتی ہے دوبیغا فعل مجہول ہے اور داباگا یہ مزارے معروف ہے تو یہاں حکم بیان کرنا مقصود ہے کوئی بھی اس کو جو ہے وہ اگر دباغت دیتا ہے اس کا حکم یہی ہوگا تو اذا جب دوبیغا جب چمبرے کو رنگ دیا جائے یعنی اس کی دباغت کر دی جائے اور دباغت ایک عمل ہے جس کے اندر کیمیکلز کے ذریعے یا قدیم زمانے میں درختوں کے مقصود درختوں کے جو چھال ہوتی تھی جیسے کیکر وغیرہ ہے جیسے کہ آگے حدیث میں آرہا ہے تو اس کو قرس کہتے ہیں کیکر کی چھال تو کیکر کی چھال وغیرہ جو ہے اس کو دباغت میں چمڑے کی دباغت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اور ال احاب جو ہے اس کی جمع اہوب آتی ہے جیسے کتاب ہے نا کتاب کی جمع کتب آتی ہے ایسے احاب کی جمع اہوب آتی ہے اہوبن اور احاب اور جلد میں کیا فرق ہے اگر ہم یہ سمجھ لیں نا یہ احاب اور جلد میں فرق تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جیسا کہ آگے انشاءاللہ اس طرف میں اشارہ کرتا ہوں احاب عربی زبان میں احب کی جمع ہے اور یہ اس چمڑے پر بولا جاتا ہے جس پر ابھی تک رنگنے کا عمل نہ ہوا ہو یعنی کچھا چمڑا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جانوار کی جب خال اتاری جاتی ہے تو اس کے اوپر جو چمڑا جو اتارا جاتا ہے اس کو عربی میں احاب کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کو رنگ دیا جائے دباغت دے دی جائے تو اس کو کہتے ہیں جلد یا کہتے ہیں جلد یا اس کی جمع جلود آتی ہے آگے حدیث میں آئیں کہ دونوں الفاظ آرہیں تو یہاں مراد کچھا چمڑا ہے ادھا دوبی کا لہابو جب چمڑے کو رنگ دیا جائے اس کی دباغت کر دی جائے فقط تاہورہ تاہورہ یتھرہ کا معنی ہوتا ہے پاک ہونا ٹھیک ہے اور تہارہ یتہیر کسی دوسری چیز کو پاک کرنا اگر باب تفیل سے ہوں لیکن یہ تاہورہ یتھرہ جیسے نصارہ اسی طرح جو ہے کارومہ یکرومو کارومہ یکرومو اسی طرح یہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اخرجہ مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور وائند الاربع امام ابودعوت تینوزی نسائی ابن ماجہ ان کے ہاں یہ الفاظ ہیں ایوما احابین جو کوئی بھی چمڑا دوبیغا رنگ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے فرق کیا ہے علیف لام تقسیز کا یعنی مراد مقصود چمڑا ہے یعنی مقصود مسئلے کے اندر مقصود چمڑے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور جب ایوما احابین ایوما جو ہے یہ امون کے سیگوں میں سے ہے جہاں کہیں بھی ایوما آئے گا اس کے اندر تمام افراد مذکور چیز کے وہ شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب علیف لام آ جاتا ہے تو وہ خاص کر دیتا ہے تو جب ہم الیحاب کہیں گے تو پھر مقصود چمڑا ہوگا اور وہ حلال جانواروں کا ہے اور اگر ہم ایوما احابین کہیں گے تو پھر یہ عام ہے کوئی بھی چمڑا اگر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے بعض علماء نے اس سے صدلال کرتے ہوئے اس کے صدات ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے اگر وہ ختم کر دی جائے تو وہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے پھلیر اپنا ماہ ایک میوٹ رکھا کریں میں نے پہلے بھی کئی طبہ گزارش کی ہے ٹھیک ہے ہم اگلی عادیث پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ چمڑے کے اخکامات پہ ہم بات کریں گے اور چمڑے سے بڑی مسنوعات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلی عادیث پڑھ کے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں وَعَنْ سَلَمَا تَبْنِ الْمُحَبِّقِ سَلْمَا بِنْ مُحَبِّقِ جو ہیں یہ صحابی رسول ہیں اور ان کے جو نام ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے محبِّق کون ہے سخر ہے ربیعہ ہے ابو سنان ہے مختلف لوگوں نے نام ذکر کی ہیں ان کے والد کے تو برحال جو ہے وہ ان سے مروی تقریباً بارہ کے قریب احادیث وہ کتابوں کے اندر ملتی ہیں اور یہ صحابی ہیں لیکن اتنے کوئی زیادہ مشہور صحابہ اکرام میں سے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے حالات کتابوں کے اندر کوئی تفصیل سے ہمیں نہیں ملتے تو سلمہ بن محبِّق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں باہ کے کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے پتہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے محبِّق بھی پڑھ سکتے ہیں اور محبِّق بھی پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دباغ جلود المیتتی دباغہ سے دباغ مصدر ہے دباغ جلود المیتتی مردار کے چمڑے کی دباغت تہوروہا اس کو پاک کرنا ہے یعنی اگر آپ مردار کے چمڑے کی دباغت کر دیتے ہیں تو یہ اسے کیا ہے تہوروہا گویا کہ اسے پاک کرنا ہے یعنی اس کی طہارت اور پاکیزگی ہے جب آپ چمڑے کی دباغت کر دیں گے رنگ دیں گے تو یہ رنگنا اور دباغت دینا اس کی طہارت کا ذریعہ بن جائے گا یعنی اس کے اندر عطوبات اور دیگر جو چیزیں وہ ختم کر دیں گے اچھا یہاں میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ المیتہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا یاد دیانی کرائے گا ہمیں المیتہ سے کیا مراد ہوتا ہے مردار کون سا جو حلال جانور کا مردار جو حلال نہیں ہوتا اور خود کی موت مر جاتے ہیں احسن تھی احسن تم بلکل ٹھیک ہے تو ہم نے کہا تھا کہ المیتہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے مراد حرام جانور مردار نہیں ہوتا اس سے مراد حلال جانور جو تب ہی موت مر جائے یا وہ غیر اللہ کے نام پر زباہ کیا گیا ہو اس کو شریع طریقے سے جس جانور کو بھی شریع طریقے سے زباہ نہ کیا گیا ہو اس کو میتہ کہیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی میتہ کی اقسام ذکر کی ہیں المنخانقت الموقود المتردیت والنتیحت وما قلصب ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے وہ میتہ کی اقسام ہیں گلہ گرنے سے مر جائے جانوروں کے چیر پھاڑ کرنے سے درندوں کے جو بھی ہے یہ مردار کے حقہ میں اب اس کا چمڑا جو ہے وہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ رنگ دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے آگے اگلی حدیث بھی پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں مسئلہ انشاءاللہ کھل جائے گا اب دیکھیں یہاں دباغ جلود المیتہ تی میتہ کا جو چمڑا ہے اس کی دباغت اس کا ملکہ دباغت ہو چکی ہے اب اس کا حکم بیان کرنا مقصود ہے اور میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ جب تک دباغت نہ ہو اس وقت تک اس کے لئے احاب کا لفظ بولا جائے گا اور جب دباغت ہو جائے گی تو اس کے لئے جلود کا لفظ بولا جائے گا کبھی ہو سکتا ہے کہ جلد کا لفظ احاب پر بھی ہو جائے لیکن زیادہ قائدہ یہ ہے اس سے ایک اختلاف ہم حل کریں گے جو انشاءاللہ اگلی حدیث پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا تو یہاں جلود کا لفظ یعنی جس چمڑے کو رنگ دیا جائے مردار کے تہوروہا وہ اس کی پاکیزگی ہے وہ اس کی پاکیزگی ہے یعنی اب حکم بیان کیا جا رہا ہے نہ کہ کچھے چمڑے کی بات ہو رہی ہے اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا اور حدیث صحیح ہے حدیث یہ صحیح ہے پچھلی حدیث بھی صحیح ہے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعرف ہم پیچھے کر چکے ہیں جب ہم نے غصل کرنے کا مسئلہ پڑا تھا تو کہ کیا مرد عورت کے بچے پانی سے اور عورت مرد کے بچے پانی سے غصل کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اس وقت ہم نے حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تعرف پڑا تھا میں نے بتایا تھا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ بنت الحارث الحلالیہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں اور حضرت عباس کی یہ سالی ہیں اور ام الفضل جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں ان کی بہن ہیں اس وجہ ان کی بہتے ہیں ام الفضل بنت الحارث اور محمونہ بنت الحارث الحلالیہ دونوں بہنیں ہیں ٹھیک ہے تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالت فرماتی ہیں امرن نبی گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی شاتن ایک بکری کے پاس سے جو مر چکی تھی یجرونہ لوگ اسے کھینچ کے لے جا رہے تھے جررہ یجرونہ کمانواتا ہے کر لے جا رہے تھے کیوں پھینکنے کے لیے مر چکی تھی اس کو پھینکنے کے لیے جا رہے تھے ٹھیک ہے فقالہ تو آپ نے فرمایا لو اخذ تو یہ لو جو ہے یہ شرطیاں بھی ہو سکتا ہے اور تمانی کے معنی کے اندر یعنی امید کے معنی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کاش کہ تم اس کے چمڑے کو اتار لیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے یا پھر یہ ہے کہ اگر تم اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتے تو اچھا ہوتا یعنی یہ شرط بھی شرط کا معنی بھی ہے اور عرض کا معنی بھی ہے تو اگر تم لے لو اس کے چمڑے کو یہاں بھی دیکھ لیں اہاب کچھے چمڑے کے لیے ہم بولیں گے اگر تم اس کی چمڑی اتار لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو یعنی یہ مقصود ہے یعنی اگر تم اگر تم اس کا چمڑا اتار لیتے تو اچھا ہوتا یہ مقصود ہے ترحیب دینا مقصود ہے اس کو ضائع نہ کرو اس کا چمڑا اتار لو اس کو استعمال کر لو فقالو تو صحابہ نے کہا کہ انہا مئتتن یہ تو مردار ہے یعنی یہ تو مر چکی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ حلال جانوار جب مر جائے تب ہی موت تو اس کو مئتہ کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ مئتتن خبر ہے انہا کی اور حازمیر اس کا اسم ہے حازمیر جو پیچھے بکری کی طرف لوٹری ہے یہ اس کا اسم ہے اور مئتہ مرفوع اس وجہ سے ہے کہ انہا کی خبر ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ تو مردار ہے اللہ کی رسول فقال ہے تو آپ نے فرمایا یتحیروہ الماء والقرض اسے پاک کر دیتا ہے پانی اور کیکر کی چھال متحیروہ اسے پاک کر دیتا ہے پانی اور کیکر کی چھال القرض جو ہے یہ کیکر جو خاردار ایک درخت ہوتا ہے اس کی چھال یا اس طرح کا کوئی درخت کیکر یا اس طرح کا کوئی درخت جو ہے اس کی چھال مراد ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس چمڑے کو جو جانور مر جائے لیکن حلال ہو تب ہی موت مر جائے تو اس کے چمڑے کے اندر نجاست وہ حرام جانور والی نہیں ہوتی ساب جائے رہے تو اس وجہ سے اس کے اندر جو نجاست اور جو بدبو ہوتی ہے وہ یہ کیکر کی چھال وغیرہ اور آج کل کیمیکلز ہیں وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں آخر جو ابو دعود والنسائی سے ابو دعود اور امان نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث کی صند جو ہے اس کی بھی صحیح ہے تو یہ حدیث کی صند جو ہے وہ صحیح ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر تو وہ زبا کر دیے جائیں اور زبا کر کے ان کا چمڑا اتارا جائے تو پھر تو سال جائے کہ ان کا چمڑا بل اتفاق حلال ہے اور اگر وہ مر جائیں تب ہی موت تو اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ رنگ دینے سے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے لیکن کیا رنگنے سے پہلے مردہ جانور جو حلال تھا لیکن تب ہی موت مر گیا اس کا چمڑا رنگنے سے پہلے پاک ہوگا کہ نہیں صحیح بات یہ ہے اگرچہ اختلاف ہے صحیح بات یہ ہے کہ جب جانور حلال مر جائے تب ہی موت اس کا چمڑا نجس ہوتا ہے جب تک اس کو جو ہے وہ رنگ نہ دیا جائے ٹھیک ہے تو اس کو رنگ دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن جو دوسرے چمڑے ہیں جو دوسرے چمڑے ہیں یعنی گدے کا چمڑا ہو گیا فنزیر کا ہو گیا دیگر چیزوں کا چمڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہا انجلود اس سبا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنندوں کے چمڑے سے منع کیا اور ان پر بیٹھنے اور ان کی سواری کرنے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ منع کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نوٹس جو ہیں وہ شیئر کروں گا اس کے اندر احادیث ریفرنس کے ساتھ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو درندے ہیں ان کے چمڑے کو استعمال کرنے یا لباس کے طور پر یا کسی بھی طریقے سے استعمال کرنے سے منع کیا ہے لیکن بعض علماء نے جو ہے وہ احاب کا لفظ ایو ما احابن یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا حدیث میں ایو ما احابن اس سے حصد لال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ احاب کا لفظ عام ہے کوئی بھی چمڑا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چمڑا چاہے وہ حرام جانور کا ہو چاہے وہ حلال جانور کا ہو اس کو زبا کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو جو کوئی چمڑا بھی رنگ دیا جائے گا وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس احاب کو ہم مقید کریں گے اذا دوبی کا لحاب کے ساتھ اور حضرت محمونہ والی حدیث پر معمول کر کے ہم کہیں گے یہ جو حکم اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے یہ حلال جانوروں کے چمڑے کے بارے میں حلال جانوروں کے چمڑے کے بارے میں کہ اگر وہ تبی موت مر جاتے ہیں کوئی بھی چیز اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ کوئی بھی چمڑا اگر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ احادیث خاص ہیں حلال جانوروں کے چمڑے کے ساتھ باقی جو درندے ہیں ان کے چمڑے کے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پنایا نَهَاً جُلُودِ السَّبَا السِّبَا درندوں کے چمڑے سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اگر احاب ہوتا تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی رنگ دینے کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے لیکن آپ نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا انجُلُودِ السِّبَا درندوں کے چمڑے سے یعنی ان کو پہننے سے ان کا لباس بنانے سے اور ان پر یعنی ان پر سوار ہونے سے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی میں انشاءاللہ حدیث آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا آپ اس میں ریفرنس دیکھ لیں گے تین چمڑوں سے وہ دو حال سے خالد گئے یا تو وہ حلال جانواروں کے چمڑے سے بنی ہوں گی یا پھر وہ حرام جانواروں کے چمڑے سے بنی ہوں گی اگر حلال جانواروں کے چمڑے سے بنی ہیں تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس جانوار کو زبا کیا گیا ہوگا شریع طریقے سے بل اتفاق یہ چمڑا رنگنے سے پہلے بھی پاک ہے اور رنگنے کے بعد بھی پاک ہے اور صحابہ اکرام نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر چمڑے کو خوش کر کے اس کو استعمال کرتے تھے اچھا اگر وہ حلال جانوار کا چمڑا ہے لیکن وہ جانوار تب ہی موت مر گیا تو اب رنگنے سے پہلے یہ چمڑا جو ہے استعمال نہیں کر سکتے لیکن دباغت اور رنگنے کے بعد اس کو بل اتفاق استعمال کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم جو حرام جانواروں کے چمڑے کی ہے تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ گدہ اور جن جانواروں کا شمار جو ہے وہ دریندے میں نہیں ہوتا ان کا چمڑا وہ رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے جیسے گدہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیوانات پالتو جانوار جو ہوتے ہیں لیکن دریندوں کا چمڑا جو ہے وہ رنگنے سے نہیں ہوتا بار نے کہا کہ نہیں کوئی بھی چمڑا جب رنگ دیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے راجے کیا ہے راجے جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ صرف حلال جانواروں کا چمڑا ہی رنگنے سے پاک ہوتا ہے دیگر خیوانات دریندوں کے چمڑے رنگے ہوئے اللہ کے نبی نے ہر صورت میں ان کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے اور وہ حدیث نبی علیہ السلام کی صحیح ہے لہذا جب صحیح حدیث آ جائے تو پھر ہمیں اس حدیث کو لینا چاہیے لہذا ایسی مسنوعات کہ جو باہر سے چیزیں آتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے بنی ہوئی ہیں تو آپ جانتے ہیں وہاں بھی گائے اور یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو لہذا ہم غالب امکان یہی ہے کہ جب ان کا زبیہ کھایا جا سکتا ہے تو ان کے چمڑے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اللہ کے اگر ہمیں کنفرم ہو جائے کہ یہ چمڑا کسی دریندے کا ہے یا کسی حرام جانوار کا ہے تو پھر ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے لیکن اصل یہ ہے کہ جو چیزیں ان کی طرف سے آتی ہیں اصل یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں اللہ کے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ کسی حرام جانوار یا دریندے سے بنی ہوئی ہیں پھر ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے پھر ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ جس چیز کا بھی ہو وَأَنْ أَبِي صَالَبَةَ الْخُشْنِي عَبُو صَالَبَةَ الْخُشْنِي رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہاں اس کے بعد جو ہے کفار کے برتنوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اہلِ کتاب ہیں ان کے برتنوں کا کیا حکم ہے اپنی کنیت سے معروف ہیں اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جن صحابہ اکرام کی کنیت معروف ہیں ان کے ناموں کے بارے میں یا تو اختلاف ہے یا پھر ان کے نام غیر معروف ہیں حضرتِ عبو صالبہ خوشنی اپنی کنیت سے معروف ہیں اور خوشن جو ہے خوشنی یہ ان کے جدہ آلہ کی طرح نسبت ہے ان کے جدہ آلہ ان کے پردادہ یا اوپر تک خوشین بن نمیر خوشین بن نمیر ابن قضاء یہ ان کے جدہ آلہ کا نام ہے تو اس کی طرح نسبت ہے الخوشنی ان کے اسم میں اور ان کے باپ کے اسم میں اختلاف ہے ان کے نام اور ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ جرثوم ہے ابو صالبہ کا نام جرثوم ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے برحال یہ چونکہ شکار کے ذوق رکھتے تھے شکاری آدمی تھے شکار وغیرہ کرتے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے چند ایک حدیث ان سے مروی ہیں انہوں نے شکار کے احکامات کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا اسی طرح نبی علیہ السلام چونکہ شکار کے سسلے میں یہ مختلف علاقوں میں جاتے تھے اور ان کے علاقے کے اندر بھی اہل کتاب تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں ایک تو شکار کے بارے بھی انہوں نے کچھ حدیث اللہ کے نبی سے روایت کی اور کچھ برتنوں کے بارے میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ حدیث کی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو صالبہ اٰ خشنی رضی اللہ عنہ یہ سیمنٹی فائیو اجڑی کو سجدے کی حالت میں فوت ہوئے سیمنٹی فائیو اجڑی کو یعنی پچتر اجڑی کو سجدے کی حالت میں ان کی وفات ہوئی شام میں شام کے علاقے میں پچتر اجڑی کو حالت سجدہ میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ عنہ اور ان سے چند ایک حدیث جو ہیں وہ مر بھی ہیں کہتے ہیں کل تو یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ کے رسول اِنَّا بِشَقْ هَمْ بِعَرْضِ قَوْمٍ اَحْلِ کِتَاب ہم ایک ایسی قوم کی سرزمین پر ہیں یعنی وہاں رہتے ہیں جو کہ اہلِ کتاب ہم ایک ایسی قوم کی زمین میں رہتے ہیں جو کہ اہلِ کتاب ہیں تو اَفَنَا قُلُفِ یعنی اہلِ کتاب سے مراد یہود و نصارہ اہلِ کتاب جب لفظ بولا جاتا ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی تھی اور ان کی طرح رسول بیجا ہے الگ بات ہے کہ وہ کتاب اس وقت محفوظ ہے یا نہیں ہے کتنی محفوظ ہے تو وہ نبی کو مانتے ہیں کتنا مانتے ہیں نہیں مانتے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ان کو قرآن نے اہلِ کتاب کہا ہے اب ان میں ہم رہتے ہیں ان کی زمین میں قرب و جوار میں پس کیا ہم کھالے ان کے برطنوں میں آنیا ہم پیچھے بات کر چکے انہاں ان کی جمع ہے اور انہاں برطن کو کہتے ہیں قالا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا نہیں لا تاکلو فیہا نہ اس میں کھاؤ اللہ مگر اللہ تجیدو غیرہا نہ تم پاسکو اس کے علاوہ یعنی اگر تمہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر تمہارے پاس متبادل برطن موجود ہیں تو تم کفار کے برطن استعمال نہ کرو آپ اندازہ کریں کہ کفار سے مراد یہاں اہل کتاب ان کے برطن استعمال کرنے سے روک دیا ہے تو غیر اہل کتاب کے برطن جو مشرق ہیں یعنی جو بت پرست ہیں ان کے برطن کیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کفار کے اندر جا کر رہتے ہیں بلا عذر دنیا کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے کس قدر ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس قدر وہ عقیدے میں آزاد نہیں ہے دین میں آزاد نہیں ہے کھانے پینے کے اندر مسائل ہیں برطنوں کے مسائل ہیں شریعت ہمیں روکتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا بریوں من کلی مسلم ان یقیم بین اظہرانی المشرقین میں ہر اس مسلمان سے بریوں جو مشرقین کے درمیان جا کر رہتا ہے اور دونوں کی آگ برابر اٹھتی ہے اور دونوں کی آگ برابر اٹھتی اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغیر کسی مجبوری اور عذر کے انسان کو کفار کے علاقے میں جا کر نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر کئی مسائل ہیں تو برحال فرمایا لا تاکول اپیہا ابھی چونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ بقاعدہ مستقل طور پر اسلام ان علاقوں کے اندر نہیں پہنچا رہا یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے اور یہ ایک مقصود یعنی صورت کے اندر یہ سوال کیا جا رہا ہے تو اللہ کی نبی نے فرمایا اللہ مگر تم کھاؤ نہ ان میں اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ کفار کے برطن استعمال کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر ہمارے پاس متبادل برطن نہیں تو پھر ان برطنوں کو ہم جو ہے وہ دھو کر استعمال کر سکتے ہیں دھو کر اس وجہ سے کہ غالب امکان یا زن ہے گمان ہے کہ کہیں انہوں نے اس میں حرام کھایا چونکہ کافر تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتے اور خنزیر بھی کھا لیتے ہیں یہود اور اہل کتاب اور کئی حرام کیزیں بھی کھاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ برطن پاک ہیں یا نا پاک ہیں لہٰذا احتیاطاً ان کو دویا جائے گا ان کو احتیاطاً جو ہے وہ دو لیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ ان برطنوں کے حکم کا ہمیں اندازہ ہو جائے تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کفار کے برطن دو طرح کے ہو سکتے ہیں یا وہ نئے ہوں گے بلکل نئو ہوں گے یا پرانے ہوں گے اگر بلکل نئو ہیں ابھی قابل استعمال نہیں رہے یعنی زیر استعمال نہیں رہے تو بل اتفاق ان کو آپ دوے بغیر استعمال کر سکتے ہیں اور اگر وہ برطن استعمال شدہ ہیں آپ اس میں دو حال سے خالی نہیں اگر تو ان کے نجس ہونے کا یقین ہے تو پھر دونا واجب ہیں اور اگر ان کے نجس اور پاک ہونے کا احتیمال ہے تو پھر افضل اور اولا یہ ہے کہ ان کو دو لیا جائے افضل اور اولا یہ ہے کہ ان کو دو لیا جائے لیکن یہ سارے مسئلے ڈسکس ہوں گے متبادل کے طور پر اگر آپ کے پاس متبادل ہے تو آپ نہیں ان کو استعمال کریں گے لیکن اگر متبادل نہیں ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے بلکل نیو برتن تو آپ استعمال کر سکتے ہیں جہاں سے بھی آئیں لیکن زیرے استعمال رہنے والے برتنوں میں ہم نے کہا کہ یا تو ان کے نجس ہونے کا یقین ہوگا یا پھر شک ہوگا اگر یقین ہے تو دونے واجب ہیں اور اگر شک ہے تو پھر افضل اور اولا یہ ہے کہ ان کو دھو لیا جائے بسورتے دیگر آپ اگر نہ بھی دھویں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے میں اصل میں اس وجہ سے تھوڑا تفصیل سے چیزیں بیان کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل کر جو ہے وہ واضح ہوتی جائیں تو حضرت ابو صالبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے حدیث مکمل کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے برتن استعمال کرنے کی اجازت دی ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ اور وہ دو شرطیں کون سی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے سوا کوئی برتن اور نہ مل سکیں متبادل کے طور پر اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو استعمال کرنا ہو تو انہیں دھو کر استعمال کیا جائے گا اور پہلی شرط کے اندر اصل احتیاط ہے مقصود اور دوسری شرط کے اندر اصل یقین ہے یقین کا حصول پہلی شرط میں احتیاط مقصود ہے اور دوسری شرط میں اس سے مقصود جو ہے وہ یقین ہے تاکہ آدمی جب کھائے تو اس کو یقین ہو طہارت کا یعنی صاحب ذہر ہے کہ آپ کو پہلے تو ڈاؤٹ ہے کہ وہ پاک ہوگے نجس ہوں گے کیسے ہوں گے لیکن اگر آپ دھو لیتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ برتن جو ہے پاک ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اہلے کتاب کا جب کھانا جائز ہے تو ان کے برتن بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں بوقت زورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہودیہ عورت نے دعوت کی تھی جس نے زہر بکری کے اندر ملا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کھانا بول پڑا اور اس کے اندر سے آواز آ گئی اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا اگرچہ ایک وقت تک آپ اس کا اثر محسوس کرتے رہے لیکن اللہ کی نبی علیہ السلام کو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا اس یہودیہ کی سازش سے لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اہل کتاب کی دعوت قبول کر لیتے تھے اور قرآن کے اندر بھی ان کے کھانے کو اللہ سبانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ عُوطُ الْكِتَابَ حِلُّ اللَّكُنُ اور جو اہل کتاب ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے تو یہ اس حدیث کے اندر ہمیں فوائدہ فضلتے ہیں اور اس سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اختلاط نہ رکھیں غیر مسلموں سے اختلاط نہ رکھیں ہاں اگر کوئی عذر اور مجبوری ہو تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں احکام معلوم ہونے چاہیے ہمیں احکام معلوم ہونے چاہیے کہ ان کے اندر اگر رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے چیزوں کے احکام کھانے پینے کے احکام مشروبات کے احکام ملبوسات کے احکام یعنی لباس کے کھانے کے پینے کے رہنے سینے کے اقائد ہمارے پکتہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں خلاز و ملزوم ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی روایت ہے اور عمران بن حسین یہ خزاہ قبیلے سے ہیں بنو خزاہ سے ہیں اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں الخزاہی زاہ کے ساتھ الخزاہی عمران بن حسین الخزاہی یہ صحابی ابن صحابی ہیں خیبر کے سال مسلمان ہوئے اور خیبر کی جنگ جو ہے وہ غزوہ خیبر ساتھ ہی جری میں ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو خزاہ کا جو جنڈہ ہے ان کو دیا تھا فتہ مکہ کے سال کیونکہ فتہ مکہ کے موقع پر لوگ جو ہیں صحابہ اکرام قبیلوں کے ساتھ سے مکہ میں داخل ہوئے تھے اور ہر قبیلے کا ایک نمائندہ بنایا گیا تھا اس کو جنڈہ دیا گیا تھا تو حضرت عمران بن حسین کو ان کے قبیلے کا جنڈہ دیا گیا تھا فتہ مکہ کے موقع پر اور یہ حضرت عمران بن حسین جو ہیں یہ فقی صحابی ہیں اور بڑے جریل القدر صحابی ہیں اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا توقل کرنے والے تھے یقین رکھنے والے تھے حتیٰ کہ ان کے بارے میں تراجل کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ پہ اس قدر توقل تھا کہ ان کو بواسیت کی بیماری تھی تو یہ علاج کرنے سے جو ہے وہ گریز کرتے تھے حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام سے مشہورہ لیا تو اللہ کے نبی سامنے میں کہ تم داغنے کا عمل نہ کرو پرشتے ان سے مسافہ کرتے تھے پرشتے ان کو صبح چلتے ہوئے سلام کہتے تھے تو نبی اکسام نے ان کو داغنے سے روکا تھا لیکن انہوں نے داغ لیا تو مشہورہ دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ تم نہ داغو لیکن انہوں نے داغنے کا عمل کر لیا لوہا گرم کر کے نذکورہ جو زخم ہیں ان پہ لگایا جاتا ہے تو کہتے ہیں فَمَا اَفْلَحْنَا وَلَا اَن جَانَا نا تو کامیابی ملی اور نہ ہی نجات میری مطلب کہ وہ فرشتے سلام کرنا چھوڑ گئے پھر دوبارہ انہوں نے عظم کر لیا کہ اب میں دوبارہ یہ علاج نہیں کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وہ سسلہ دوبارہ جو ہے وہ شروع ہو گیا حضرت بنانہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں اور ان سے کئی ایک حدیث مروی ہیں اور ان کی وفات جو ہے وہ بامن اجری کو یا تریپن کو ففٹی ٹو یا ففٹی ٹھری میں ان کی وفات ہوئی اور وفات کا جو جگہ اور پلیس ہے وہ بس رہا ہے بیان کرتے ہیں بے شک نبی کریم علیہ السلام وَاَصْحَابَهُ وَاَصْحَابَهُ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں چونکہ بیچے انہ آگیا تَوَضَّعُوا انہوں نے وضوح کیا مِمْ مَزَادَةِ امْرَاتِ مُشْرِقَةِ مُشْرِقَا اس مشکیزے سے ملنے والے پانی سے وضوح کرنا یا صحابہ اکرام کا یہ ثابت نہیں ہے ہاں اس پانی کو آپ نے استعمال کیا ہے پیا ہے چالیس کے قریب افراد تھے اور سب نے سیر ہو کر پیا اور پانی کے اندر برکت بھی ہوئی نبی علیہ السلام کا موجزہ ہے لیکن وضوح کرنے کا ذکر جس حدیث کی طرف حافظ ابن حجر اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث میں وضوح کرنے کا ذکر نہیں حدیث میں یہ ہے کہ پانی کی قلت ہو گئی پانی نہیں مل رہا تھا تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ چند صحابہ کو بھیجا کہ جب پانی تلاش کر کے لاؤ تو وہ تلاش کرتے کرتے ایک عورت کے پاس پہنچے جو مشرقہ عورت اور اس کے پاس پانی ایک مشکیزہ ملا یا دو مشکیزے ملے وہ دے نہیں رہی تھی صحابہ اکرام اس کو اٹھا کے لے آئے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عورت کو بھی لے آئے یا وہ پیچھے پیچھے آگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس مشکیزوں سے کھولنے کا حکم دیا پانی نکالنا شروع کر دیا پانی سب نے سہر ہو کر پیا سواریوں کو بھی پلایا لیکن پانی اسی طرح رہا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ جس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں وہ لے آئے تو صحابہ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے نے کچھ کھانا بھی دے دیا اس عورت کو بڑی خوش ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر واپس آئی تو آگر نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اور آپ کا جو موجزہ تھا پانی میں برکت پیدا ہونے کا اس کو ذکر کیا تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو عورت تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی اور اس کے بتانے پر ان کی قوم بھی ساری مسلمان ہو گئی ان کی قوم بھی ساری مسلمان ہو گئی ٹھیک ہے پہلے بڑی نفرت کرتی تھی لیکن جب اس نے یہ موجزہ دیکھا اور نبی علیہ السلام کا اخلاق دیکھا کہ اللہ کی نبی علیہ السلام اس نام تو جو ہے وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں رکھتے تھے واپس اس کا بدلہ لوٹاتے تھے احسان کا بدلہ احسان میں دیتے تھے اگرچہ وہ عورت پانی نہیں دے رہی تھی لیکن صاحب جائے رہے ہیں کہ پانی اگر کوئی نہ دے رہا ہو تو اسے پانی لیا جا سکتا ہے اگر نہ پینے کا اور کوئی جگہ نہ ہو امکان نہ ہو اور مرنے کا خطشہ ہو یا علاق ہونے کا ڈر ہو تو پانی چھینہ بھی جا سکتا ہے پانی چھینہ بھی جا سکتا ہے اگر کوئی بیچے نہ یا اگر کوئی نہ دے تو یہ احکامات موجود ہیں نبی کریمہ صاحب نے بقیادہ حدیث موجود ہے کہ لوگ پانی کے اندر شریک ہیں آگ کے اندر شریک ہیں چارے کے اندر شریک ہیں کئی چیزیں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ذکر کی اس میں لوگ شراکتدار ہیں لہذا پانی کے اوپر بیٹھ جانا اور لوگوں کو آنے نہ دینا تو یہ صحیح نہیں ہے باقی جو آج کل اثر حاضر میں لوگ سپائی کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو جو ہے وہ بوتلز وغیرہ کے اندر بند کرتے ہیں وہ ایک الارت چیز ہے لیکن یہاں مقصود یہ کہ ایک بندے کا راستے میں کونہ ہیں اور وہ کونہ جو ہے بلاک کر کے بیٹھ جائے اور کہہ کہ میں نے پانی نہیں دینا مسافروں کو یا پبندی لگا دے یہ صحیح نہیں ہے یہ جرم ہے اور یہ غلط ہے ٹھیک ہے برحال اب حافظ ابن حجر نے اصل میں جو حافظ ابن حجر سے پہلے کتابیں ہیں جنہوں نے اخکام پہ کتابیں لکھی ہیں جیسے المحرر ہے اچھی طرح جو ہے وہ کئی اور کتابیں ہیں ان کتابوں سے اصل میں یہ نکل کیا اس وجہ سے شاید جو ہے وہ ان سے نکل کر کے آگے ذکر کر دیا وگرنا یہ الفار مزادہ مشکیزے کو کہتے ہیں مزادہ جو ہے یہ مشکیزے کو کہتے ہیں اور توقدہو یہ توقدہا یہ توقدہو سے جمع کا سیگا ہے اور وضوح کیا عمرہ عورت مشرقہ مشرقہ اس سے پتہ جاتا ہے کہ مشرقین کے برطن بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور یہ حدیث طویل ہے آپ نے اسے پوچھا اس عورت سے پوچھا کہ یہ جو ہے وہ مشکیزہ جو ہے وہ تم نے کس چیز سے بنایا اس نے کہا کہ یہ مردار سے ہے آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے رنگا تھا اس کو اس نے کہا کہ ہاں رنگا تھا تو آپ نے فرمایا دباغوہا تہوروہا کس کا دباغت دے دینا اس کو پاک کر دیتا ہے اور دباغوہا زکاتوہا اس کا دباغت دے دینا ہی اس کو پاک کر دیتا ہے تو اس حدیث میں اللہ کی نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا تھا اس سے پتہ جلتا ہے کہ مشرقین جو ہیں چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں لیکن کھاتے وہ بھی حلال جانوری ہیں اکثر اس دور کے اندر بھی مشرقین وہ حلال جہنواری کھاتے تھے لیکن یہ کہ اس کو غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے تھے یا زبا کرتے ہی نہیں تھے جو ہے وہ اسی طرح کھا جاتے تھے مردہ بھی کھا جاتے تھے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو ذکر کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ مشرقین کے برطن بھی استعمال کر سکتے ہیں مشکیزہ وغیرہ آہستہ کی چیزیں بشرت تھے کہ وہ رنگے ہوئے ہوں دواغت دی ہوئی ہوں اور وہ پاک ہوں اگر پاک ہونے کا یقین ہو تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشرقین کے برطن استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر ان کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اور اگر نجس ہونے کا یقین ہو تو پھر ان کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک ان کو دو نہ لیا جائے یا پھر وہ ایسی چیز کا ہے جو نجس ہے مثلا وہ رنگہ ہی نہیں گیا چمڑا یا پھر کسی حرام جانوار کا ہے تو یہ صورت کے اندر اس کو استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہاں دونے سے اس کو فرق نہیں پڑے گا اور برطنوں کی نجاست جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا ایک مانوی ہوتی ایک ہسی ہوتی مانوی نجاست سے مراد جیسے سونے چاندی کے برطن ہیں وہ حرمت اس کی مانوی ہے اور ہسی سے مراد یہ کہ محسوس ہونے والی جیسے کہ یہ حرام جانواروں کا چمڑا ہے اس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جو جانوار مر جائے تب ہی موت مر جائے حلال اس کے چمڑے کو رنگنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس مشکیزے کے بارے میں یا دو مشکیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ زورت کے وقت کسی دوسرے انسان سے پانی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اور اگر وہ روک لے تو زبردستی بھی اس سے لیا جا سکتا ہے اس وقت جب انسان کو پیاس سے مرنے کا یا حلاق ہونے کا ڈر ہو یا انسان مجبور ہو تو مجبوری کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حکامات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ موجزہ ظاہر ہوا اور یہ ایسا موجزہ تھا کہ جو ہر انسان کی طاقت اور غصت میں نہیں کوئی اس طرح کے موجزات لوگوں کو ٹکھائے اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کا تارہ ہم پیچھے کر چکے ہیں انس بن مالک خادم رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اَنَّا قَدَحَ النَّبِي قَدَحَا پہلے ہم نے اس پر بات کی ہے قَدَح عربی میں پیالے کو کہتے ہیں ایک ایسا برطن ہے پیالہ نمہ جس کے اندر مشروع یا پینے کی چیز پی جاتی ہے یعنی نبیز وغیرہ پانی وغیرہ یعنی اس طرح کے مشروع بات لوگ پیتے تھے تو اس کے لیے قَدَح कَلْفَز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عرب کے ہر برطنوں کے بھی نام سواریوں کے بھی نام ہے تلواروں کے بھی نام ہے پہاڑوں کے بھی نام ہے یہ عرب کا ذوک تھا ہر چیز کا وہ نام رکھتے تھے سواریوں کے نام اونٹوں کے نام گھوڑوں کے نام اللہ کی نبی کی سواریوں کے نام معروف ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام کی اونٹنی افبہ اس کا نام تھا قصوہ نام تھا اسی طرح افرا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک جو ہے وہ خچر کا نام تھا یا گدے کا نام تھا اسی طرح افیر یا افرا انہی نبی کریم علیہ السلام کی سواری ہیں اطلواروں کے نام صحابہ اکرام کے ہاں معروف تھے عرب کے ہاں معروف تھے اسی طرح برتنوں کے بھی نام جیسے میں نے کہا قصہ قصہ جو ہے صحاف صحاف جو ہے میں نے کہا پانچ سے تین بندے جسے کھانا کھا لیں تو قدق پیالے کو کہتے ہیں جس کے اندر مشروع پیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیالہ انکسارہ ٹوٹ گیا انکسارہ ینکسیرو کمانا ہوتا ہے خود ٹوٹ جانا اور کسارہ یکسیرو یا کسارہ یکسیرو کمانا ہوتا ہے توڑ دینا تو انکسارہ ٹوٹ گیا پیالہ اللہ کے نبی کا فتخہ دا تو آپ نے بنا لیا آپ نے بنا لیا یا لگوا لیا مکان شعبی ٹوٹی ہوئی جگہ پر شعب جو ہے وہ جو درارے ہوتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں سپیس فاصلہ یعنی دو جو ایک ہی چیز جب ٹوٹ جائے دیکھیں دو چیزوں کو جب جوڑا جاتا ہے نا اس کو شعب نہیں کہیں گے ایک چیز ہی جب ٹوٹ جائے تو اس کے اندر جب درارے پیدا ہو جاتی ہیں خلا پیدا ہو جاتا ہے اس کو شعب کہتے ہیں باقی اگر دو چیزوں کو آپ جوڑ کر اکٹھا رکھ دیں درمیان میں سپیس اس کو شعب نہیں کہیں گے شعب ایک ہی چیز کے اندر جب زیادہ جو ہے وہ استعمال ہونے سے یا پھر زیادہ کسی جگہ گرنے سے یا ضرب آنے سے اگر وہ ٹوٹ جائے اس میں خلا پیدا ہو جائے یا درانے جیسے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں لکڑی کے زیادہ پرانے ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اندر سے جیت پڑ رہی ہے یا اندر سے یعنی دروشنی آ رہی ہے تو یہ اصل میں اس کو شعب کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اور اسی وجہ سے جو وادیاں ہوتی ہیں پانوں کے درمیان ان کو بھی شعب کہتے ہیں ان کو بھی شعب کہتے ہیں اور اس کی جمع شعب اس کی مفرد شعب ہے وادی اور شعب اس کی جمع ہے تو مراد وہ جو یعنی جو خلا تھا جو ٹوٹی ہوئی جگہ تھی اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر لگوا لی سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں سلسلہ زنجیر کو کہتے ہیں یعنی ایک ٹپڑا زنجیر کا منفرد داتین چاندی کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ چاندی کی زنجیر جو ہے وہ لگوا لی یعنی تار وغیرہ تار وغیرہ یا زنجیر وغیرہ جو بھی ہے تو سلسلہ تار کو بھی کہتے ہیں وہ زنجیر کو بھی کہتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر جو ہے وہ آپ نے چاندی کی زنجیر جو ہے وہ لگوا لی تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ برطنوں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور یہ عیب نہیں ہے کہ انسان ٹوٹا ہوا برطن ٹھیک کر کے اس کو استعمال کرے یا کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کو بنا کر مرمت کر کے استعمال کرنا کوئی عیب نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ معمولی سا کچھ چیز ٹوٹ جائے برطن تو پھینک دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اگر آپ خود قابل استعمال نہیں سمجھتے تو کسی اور کو دے دیں وہ استعمال کر لیں یا اس کو بنا لیں اس کی اصلاح کر لیں یہ نہیں کہ تھوڑی چیز اگر اس کو نشان لگ گیا تو اس کو پھینک دیں یہ فضول خرچی میں آتا ہے چیزیں تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ آپ دیکھیں پیالہ اس کے اندر یعنی فاصلہ اور شغاف پیدا ہو گیا اللہ کی نبی صاحب میں اس کو چاندی کی زنجیر سے جو ہے وہ جوڑ دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ معمولی چاندی یا سونا اگر برطن میں استعمال ہو جائے زورت کے وقت تو اصل میں چاندی اس وجہ سے لگائی جاتی تھی کہ چونکہ چاندی لوہے کے برسبت زیادہ دیر نکل جاتی ہے اس کو زنگ نہیں لگتا سونا اسے بھی زیادہ پائے دار ہوتا ہے تو معمولی اگر زنجیر یا تار وغیرہ لگا لی جائے برطن کے اندر جوڑنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ ایک حاجت اور زورت ہے اور زورت کے وقت وہ احکامات بدل جاتے ہیں اسی طرح اس حدیث کے اندر احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی خاص ہے کہ یہ چاندی کے ساتھ خاص ہے بعض علماء کہتے ہیں چاندی کے ساتھ خاص ہے بعض علماء کہتے ہیں سونا بھی اس کی زنجیر وغیرہ تار وغیرہ بھی برطن میں لگائی جا سکتی ہے برحال اس مسئلے کے اندر اختلاف موجود ہے لیکن واللہ عالم بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں سونا اور چاندی وغیرہ معمولی اگر لگا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کیونکہ اصل جو مقصد ہے فضول خرچی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کفار کی مشابت وغیرہ وہ اسے اصل نہیں ہوتی کیونکہ معمولی چیز سے مشابت لازم نہیں آتی بشرتے کے زورت اور حاجت ہو بشرتے کے زورت اور حاجت ہو اس لیے بھی پتا چلتا ہے لانا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کی سادگی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی کس قدر سادہ تھے رحمت اللہ العالمین کائنات کے امام لیکن اگر آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کا بن جائے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کپڑوں کو پر بند لگے ہوتے تھے اور آپ کے خلافہ کا بھی یہی طریقہ اور طرز عمل تھا اور آپ کے برطن ٹوٹے ہوئے ان کو بھی زنجیریں اور تاریں جو ہیں وہ لگی ہوتی تھے اور اس سے اس کو جوڑا ہوتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس اگلا باب ہے باب و ازالت نجاسہ و بیانیہ نجاست کو زائل کرنے کے بارے میں اور نجاستوں کے بیان کے بارے میں یہ باب ہے اس باب کے اندر مصنف دو چیزیں ذکر کریں گے یا دو طرح کے مسائل کے حوالے سے عادیث جمع کریں گے عادیث ذکر کریں گے ایک تو یہ ہے کہ نجاستوں کو زائل کرنے کا کیا حکم ہے اور یقینا جو چیز نجس ہے اس کو زائل کرنا واجب ہے اور زوری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیسے زائل کرنا ہے اور پھر جگہ کو پاک کیسے کرنا ہے اور اسی طرح اس حدیث کے اندر مختلف قسم کی نجاستوں کو بیان کریں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ نجس ہیں جن کا زائل کرنا زوری ہے اور کون کون سی چیزیں نجس نہیں ہیں اگرچہ لوگ ان کو نجت سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ خلاصہ ہے اس باب کا اور ہم پیچھے آپ کو یاد ہو کے نہ یاد ہو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے پیچھے جو ہے وہ طہارت اور نجاست کے بارے میں تفصیل سے پڑھ آئے ہیں حدث کے بارے میں خبص کے بارے میں نجاست کی اقسام نجاست مغلضہ ہوتی ہے مخفقہ ہوتی ہے زیادہ باری نجاست ہوتی ہے غلیز اور خفیف ہوتی ہے اگر غلیز ہو تو ہم نے کہا دوئے بغیر کوئی چارہ نہیں اور اگر خفیف ہے تو ہم نے کہا چھینٹیں مار لینے سے یا ہاتھ گیلہ مار لینے سے بھی کافی جیسے بچے کا پچھاپ دودھ پینے والے کچی طرح جو ہے وہ مزی ہے انسان کی تو اس کے حکامات مختلف ہیں جیسا کہ آگے اس حوالے سے حدیث انشاءاللہ آئیں گی اور ہم وہاں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے تو پہلی حدیث ہمارے پاس ہے شراب کی نجاست کے بارے میں کہ شراب جو ہے وہ نجس ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن یہاں اس باب میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شراب نجس ہے اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے اس کو سرکہ بنانے سے منع کیا ہے حضرت انس بن مالک قادم رسول اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سوئیلہ سوال کیے گئے رسول اللہ نائب فائل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سوال کرنے والا کوئی صحابی ہوگا جس نے سوال کیا ہوگا تو سوال کیے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام انی الخمری خمر جو ہے وہ شراب کو کہتے ہیں خمر جو ہے شراب کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں خمر کا لفظ جو ہے وہ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو اکل کو ڈاپ لے اور اس وجہ سے جو عورت پہ بچی پہ دپٹا ہوتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں خیمار نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے لا يقبل اللہ صلاة حائد من دون خیمار اللہ تعالیٰ حائزہ کی نماز اسوری بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک اس کے سر پہ دپٹا نہ ہو یعنی دپٹے کے بغیر کپڑے کے بغیر عورت کی بالغ عورت کی نماز قابل قبول نہیں ہے وہاں عائد سے مراد بالغ عورت ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ اس کے سر کو دپٹا اس کے سر کو ڈامپ لیتا ہے اس کو خیمار کہتے ہیں اور خمر کو بھی خمر اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہ عقل کو ڈامپ لیتی ہے اور انسان کے اندر شعور کی جو کپیسٹی اور صلاحیت ہے اس کا فقدان ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اندر قلت اور کمی واقع ہو جاتی ہے اور انسان جب شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کے بعد انسان جو ہے وہ حیوانات کی سب کے اندر چلا جاتا ہے انسانوں کی سب سے نکل کر مقبوط الحواس ہو جاتا ہے بونگیاں مارتا ہے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اور اتنا ہی کافی ہے کہ جو نشا کرتا ہے لوگ اس کو اچھا نام چھوڑ کر اس کو نشائی کا نام دیتے ہیں جاز کہتے ہیں نشائی کہتے ہیں مختلف قسم کے اس کے لیے القابات اس کو دیے جاتے ہیں اگر اس کا نام جتنا بھی اچھا ہو محمد ہو عبداللہ ہو احمد ہو لیکن لوگ کہتے ہیں فلان شرابی فلان نشائی اس کے لیے لفظ ابن قیم نے یہ ذکر کیا ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو نشے پہ لگ جاتا ہے شراب وغیرہ پیتا ہے وہ اپنا اچھا نام بھی بگاڑ لیتا ہے لوگ اس کا اچھا نام چھوڑ کر اس کو نشائی کہتے ہیں اس کو برے نام دیتے ہیں برے القابات دیتے ہیں اور آپ تصور کریں کہ جو پیے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی پھر پینے کے بعد وہ کئی جرائم کرتا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے سند کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ الخمر ام الخبائث کہ شراب جو ہے یہ تمام خباستوں کی ماں ہے جب انسان شراب پی لیتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اس کے بعد انسان گالیاں بھی دیتا ہے قتل تک بھی کر دیتا ہے زنا بھی کر لیتا ہے فاشی بھی کرتا ہے سارے جرائم انسان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو بھی اس کو کہا جائے گا گالیاں تو پکی بات ہے جو شراب نشے میں ہوتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے شراب کی حرمت سے پہلے صحابہ اکرام میں سے چند ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب وہ شراب پی لیتے تھے تو بعض دفعہ ایسی باتیں کر جاتے تھے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے ہوتی تھی جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے انہوں نے ایک دبعہ شراب پی گئی تو شراب پینے کے بعد اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ تم میرے غلام ہو میرے باپ کے غلام ہو اس طرح کی بات کر دی تو اس کے بعد پھر شراب کی حرمت نازل ہوئی غزوہ اہد کے بعد لوگوں کو جو ہے وہ یہ اشکال ہوا کہ جو لوگ شراب پیتے تھے اور وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں تو شراب تو بعد میں حرام ہوئی ہے تو ان کا کیا حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے انداز حکر کر دیا کہ ان پر کوئی کسی قسم کی پکڑ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر نہیں کیونکہ جو وہ پہلے حرام سے پہلے غرمت سے پہلے پی چکے ہیں وہ ان کو اجازت تھی اس وقت لیکن جب حرام ہوگی تو اس کے وقت پھر صحابہ اکرام کو روک دیا گیا اور یہ تفصیلات قرآن کی مختلف آیات کے اندر بھی آپ کو ملیں گی اور حدیث کے اندر بھی اتفقر آپ کی غرمت کے بارے میں جواب پڑیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں سوئیلہ رسول اللہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا عنہ خمری شراب کے بارے میں تُتَّخَدُ خَلَّن کہ اسے بنایا جائے خل کا کہتے ہیں سرکہ اور سرکہ کیا ہوتا ہے سرکہ جو ہے یہ ایک تحلیلی عمل ہے جو شراب کو کچھ دیر رکھنے کے بعد وہ کھٹا یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے عرب کے ہاں کوئی کھٹی چیز ڈال دیتے تھے یا کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے یا کوئی اور چیز ڈال دیتے تھے جیسے ہمارے ہاں دعی جمعایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس طرح وہ اس کے اندر یا تو اس کو زیادہ ایک ہی جگہ رکھ دیتے تھے یا زیادہ دوپ میں رکھنے سے یا زیادہ سائے میں رکھنے سے اس کو جو ہے وہ زیادہ دن رکھنے سے وہ شراب سے وہ سرکے میں بدل جاتی تھی صاحب جارے کہ اگر سرکہ بنانے کی اجازت دے دی جاتی تو لوگ راستہ بنا لیتے اس کو شراب سٹارک کرنے کے لیے اور اگر پوچھا جاتا تو کہتے کہ ہم تو سرکہ بنانے لگیں سرکہ بزاتی ہی حرام نہیں سرکہ بزاتی ہی حرام اور نجس نہیں لیکن اس وجہ سے آپ نے منع کر دیا کہ اگر آپ سرکے کی اجازت دے دیتے تو وہ سرکے کے بانے سے لوگوں نے شراب بسٹارک کرنے لگ جانا تھا اس وجہ سے آپ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا جو راستہ برائی کی طرف لے جانے والا اور اس کو کہتے ہیں صدد ذرائع اور یہ یعنی دلائل میں سے ایک دلیل ہے اور طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی راستہ حرام کی طرف لے جانے والا ہو تو اسے روک دینا اگرچہ بزاتی ہی وہ جائز ہو لیکن اگر وہ جائز چیز حرام کی طرف لے جاری ہو تو اسے روکنا یہ شریع مقاصد میں سے ایک مقصد ہے ٹھیک ہے جیسے موبائل ہے موبائل کا استعمال جائز ہے لیکن اگر وہ استعمال آپ کو عبادت سے محروم کر رہا ہے آپ کو حرام کاموں کی طرف لے جارہا ہے آپ کو جو ہے وہ فرائز کی ادائگی سے غافل کر رہا ہے تو اس وقت اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا عام حالات میں جائز ہوگا تو یہی دیگر جو جائز چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو سرکہ جو ہے یہ شراب کے اندر مقصود طریقے سے اس کو چھوڑ کر جو ہے اس کے اندر کچھ ہی ڈال کے رکھ دیتے تھے یا اس کو دوب کے اندر رکھ دیتے تھے یا کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے وہ بنایا جاتا تھا تو یعنی اس کے اندر پیاز ڈال دیتے تھے پیاز ڈال کے یا روٹی ڈال کے یا کوئی اور یعنی پتھر وغیرہ نمکین پتھر بھی ہوتے ہیں نا تو وہاں لوگ نمکین پتھر ڈال دیتے تھے اندر ٹھیک ہے اور آپ یہ تجربہ کر سکتے ہیں دودھ کے اندر اگر آپ نمکین پتھر ڈال دیں یا آپ جو ہے وہ ان میں سے کچھ چیز ڈال دیں تو اس سے بھی باز دفعہ دہی بن جاتا ہے اور وہ اسلامی مالک کے اندر پیہ دیں تو کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے راجعہ قول کے مطابق سرکہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسا سرکہ جس کو کسی کافر نے بنایا یعنی وہ کفار کے علاقے سے کہیں سے آئے تو وہ آپ صاحب در ہے اس پہ تحلیل ہو چکی ہے اور تحلیل ہونے کے بعد اب وہ شراب اپنی اصل پہ باقی نہیں تھی اب وہ سرکہ بن چکا ہے بلکل ایسے جیسے نبیز اصل پینا جائز ہے نبیز ہم نے کہا تھا کہ تازہ خجوریں پانی کے اندر ڈال کر رکھ دیتے تھے اور صبح وہ بڑا اچھا مشروب بن جاتا تھا اس کو ہلا کر پی لیتے تھے اگر اسی نبیز کو تین یا چار دن چھوڑ دیں آپ تو اس پہ جاد بن جاتی ہے اور وہ نشاور ہو جاتا ہے لہذا اب وہ حرام ہو گیا یعنی پہلے وہ نبیز تھا ایک مشروب تھا شربت تھا لیکن اگر اس کو زیادہ دیراب رکھ دیں تو اب وہ نشاور ہو چکا ہے اب وہ حرام ہو گیا اسی طرح اگر نشاور چیز رکھنے سے نشا ختم ہو جائے اور اپنی اصل حالت سے بدل جائے تو اس کا حکم بھی اور ہو جاتا ہے بلکل ایسے جیسے ایک چیز جو ہے علماء نے بیسال دی ہے اگر ایک چوہ کسی کان کے اندر مر جائے اور وہ کان کے اندر مرنے کے بعد وہ کان کی شکل میں کنورٹ ہو جائے یعنی ایک گند پڑا ہوا کہیں اور وہ عرصہ دراز گزرنے کے بعد مٹی بن گیا جانواروں کے گوبر ہوتے ہیں اس طرح انسانوں کے بعض دفعہ یعنی یہ چیزیں گندگی والی جو ہے وہ پھینک دی جاتی ہیں باہر مٹی کے اندر وہ ایک دو مہینے کے بعد وہ مٹی بن جاتا ہے اب اس کا حکم مٹی والا ہے کیونکہ وہ اپنی اصل میں رہا ہی نہیں ہے وہ دوسری چیز اس پر غالب آ چکی اس طرح علماء نے باقیدہ فار اگزمپل کے طور پر یہ مثال دی کہ اگر چوہ کسی کان میں مر جائے اور وہ ایک عرصہ لمبا عرصہ اس پر پڑا رہا تاکہ وہ اس کے اجزاء سارے تحلیل ہونے کے بعد وہ چیز بن جائیں جو چیز کے اندر وہ گیرا تھا یعنی نمک ہے یا بہت چیزیں تو وہ نمک کے حکم میں ہوگا اب وہ چوہے کے حکم میں نہیں ہوگا یہ اس وقتے جب چیزوں کی اصلیت ختم ہو جائے اور وہ کسی دوسری چیز کے اندر کنورٹ ہو جائیں یا اس کو تحلیل کر دیا جائے تو پھر اس کے عقامات بدل جاتے ہیں پھر اس کے عقامات جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں تو اسی طرح یہ بھی حکم ہے تو اب اصل یہ ہے کہ شراب جو ہے اس کو تاکہ لوگ اس بانے سے رکھیں نا اس وجہ سے سرکے سے بھی روک دیا گیا وگر نہ اگر علماء کہتے ہیں خود سرکہ بن جائے کسی جگہ رکھا گیا ہو اور بن جائے تو وہ سرکہ بزاتی ہی حرام اور نجس نہیں ہے لیکن شراب جو ہے وہ نجس ہے اور حرام ہے البتہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ شراب کی نجاست جو ہے وہ حصی ہے کہ شراب کی نجاست مانوی ہے یہ بات نوٹ فرمالیں حصی اور مانوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے نفرت دلائی گئی ہے اس کو حرام کیا گیا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر شراب کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا نجس ہو جائے گا یہ مطلب ہے مانوی ہونے کا یعنی وہ ایک نجاست ایسی ہے جو مانوی ہے محسوس نہیں ہونے والی ٹچ کریں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا جن لوگوں نے کہا کہ شراب جو ہے وہ حصی ہے اس کی نجاست انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اے لوگوں بے شک شراب جوا اور اسی طرح جو تھان اور بوت وغیرہ تیر اندازی قسمت ازمائی جو تیروں سے کی جاتی ہے ریج سن یہ نجس ہے وہ کہتے ہیں ریج اس کا معنی یعنی خبیص اور نجس ہے لیکن دوسری والا ماں کہتے ہیں کہ شراب کی نجاست حرام ہونے کے ناتے سے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے اور اسے نفرت دلائی گئی ہے ان چیزوں سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شراب آپ کے کہیں کپڑے کو لگ جاتی ہے تو اس سے کپڑا نجس ہو جائے گا اب یہ مسئلہ کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں مسئلہ اس وجہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر کسی سپریے کے اندر کسی دعائی کے اندر یا کسی جو ہوتے ہیں پرفیوم پرفیوم کے اندر اگر الکوہل ملا لیا جائے تو کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے میں یہ آپ کے سامنے مسئلہ کھول کے ذکر کر رہا ہوں کہ شراب کی نجاست جو ہے آیا وہ ایسی ہے کہ لگنے سے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے یا وہ حرام ہونے کی وجہ سے اس کو نجس کا گیا صحیح بات یہ ہے واللہ والم صحیح بات یہ ہے کہ شراب کی نجاست جو ہے وہ حرام تو ہے لیکن اس کی نجاست مانوی ہے مانوی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں نفرت دلائی گئی اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور اس سے ہمیں پینے سے بچنا چاہیے لیکن اگر شراب کہیں کپڑے میں لگ جاتی ہے تو سارے جانتے ہیں کہ وہ ایک حلال چیز سے بنی ہے یعنی انگور سے یا وہ گمدم سے بنتی ہے یا وہ جوہ سے بنتی ہے یا وہ کسی اور پھل سے بنتی ہے اب پھل تو پاک ہے اور حلال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو مدینہ کی گلیاں بھر گئیں حدیث واضح ہے صحیح بخاری کے اندر لیکن آپ نے اس حدیث کے اندر برطن توڑنے کا حکم نہیں دیا جبکہ خیبر کی جنگ کے اندر خیبر کے سال جب گدے حرام ہوئے گریلو گدے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ برطن بھی توڑنے کا حکم دیا تھا جن برطنوں کے اندر گدے پکایا جا رہے حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن برطنوں کے اندر گدے پک رہے تھے گریلو گدے آپ نے حرمت کا اعلان کروایا اور آپ نے برطن توڑنے کا حکم دے دیا اگر شراب بھی اسی طرح نجس ہوتی یعنی اس کی نجاست اگر محسوس ہونے والی ہوتی ٹچ کرنے سے تو پھر آپ برطن بھی سارے توڑ دینے کا حکم دے دیتے لیکن آپ نے برطنوں کو توڑنے کا حکم نہیں لیا آپ بات سمجھ رہے نا میرے ساتھ ہیں نا آپ انشاءاللہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں میں کس طرح آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کس طرح لے جا رہا ہوں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس وجہ سے آپ لوگ نیند میں نہ رہیں جا کے رہیں میرے ساتھ تو اس کے اس سے کئی مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے علامہ ابن عسیمیل رحم اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا کہ ایسا ایسی دعائی جس دعائی کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے یا اس کے کوئی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں اس کو اگر کسی زخم پر لگانا ہو کسی زخم پر لگانا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے ابن عسیمیل فرماتے ہیں کہ پینا اس کا حرام ہے لیکن کہتے ہیں کہ میں اس کو یعنی روکتا نہیں اس سے میں اسے روکتا نہیں کسی کو نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں یعنی نجس اس کو قرار نہیں دیتا کہتے ہیں کہ بلکہ اگر مجھے کبھی زخم لگ جائے تو میں وہ دعائی استعمال کر لیتا ہوں جس کے اندر الکوہل استعمال ہوا یعنی زخم پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹچ کرنے سے وہ چیز نجس نہیں ہوتی میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ مطلب ہے نجاست کے مانوی ہونے کا اچھا اگر کوئی بندہ کہا کہ قرآن نے کہا ہے ریجس اور ریجس کا منا نجس ہے ہم کہیں گے قرآن نے تو پھر جو جوا ہے اس کو بھی ریجس کا ہے تو پھر پیسے جیب میں نہیں ڈالنے چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوا پیسوں سے اگر کھیلا جا رہا ہے تو پھر وہ پیسے کیا نجس ہیں اس کا مطلب جس کے جیب میں پیسے ہیں وہ پیسے اس کی جیب تو نجس ہوگی اسی طرح تیر ہیں اب تیر تو لوہے کا ہوتا ہے اب اس آیت کے اندر ریجس کا آگیا تیروں کو بھی جس سے وہ لوگ قسمت ازمائی کرتے تھے اور آپ سارے جانتے ہیں کہ لکڑی اور لوہا نجس نہیں ہوتا چلیں بتوں کی بات ہم کر لیں اب بت مٹی کا بنا ہوا ہے سارے علماء اور سارے فقہا اس پر متفق ہیں کہ اگر وہ بت سونے کا ہے اگر وہ بت چاندی کا ہے اگر وہ بت لکڑی کا ہے اگر وہ بت مٹی کا ہے اس کو توڑ کر مٹی کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو توڑ کر مٹی تو پاک ہی ہے یہ تو نہیں کہ وہ مٹی پاک نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس سے جو کہا گیا نا کہ وہ ریجس ہیں مطلب یہ کہ خبیس ہیں ہمیں ایسے عمل سے نفرت دلانا مقصود ہے نفرت دلانا مقصود ہے اس سے بچو اس سے نفرت کرو یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں کپڑے کو چلتے چلتے بوت جو ہے پڑا ہوا ہے اور آپ کے کپڑے کو ٹچ کر گیا تو آپ کا کپڑا نجس ہو جائے گا یہ مقصود نہیں اور یہی مسئلہ میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہتا ہوں کہ راجے کول کے مطابق شافیوں کے ہاں شراب کی نجاست حصی ہے محسوس ہوتی ہے یعنی لگ جائے کہیں تو نجس ہے اس پر جیسے حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے راجے کول کے مطابق شراب کی نجاست مانوی ہے شراب کی نجاست مانوی ہے اور علامہ ابن عسیمی اور کئی اور علامہ کا موقف یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ٹچ ہو جاتی ہے تو اس سے وہ کپڑا نجس نہیں ہوگا بدن نجس نہیں ہوگا لیکن اس کا پینہ حرام اس کا پینہ حرام ہے اور موں کی یعنی اس طرف سے نہیں ہو جا سکتی باقی عدویات جن کو زخموں پر لگایا جاتا ہے ان کے اندر اگر کوئی اسی طرح پرفیونز ہیں پرفیونز کا حکم بھی یہی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ پرفیون میں ایسے استعمال نہیں کرنے چاہے جن کے اندر الکوحل ہو لیکن میں نے آپ کو جیسے مسئلہ سمجھا دیا ہے باقی اگر کسی اور موقف کو آپ لینا چاہتے ہیں تو دوسرا موقف بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اس کے بعد اگلی حدیث ہے وہ حدیث آگئی کہ لمہ کانہ یو خی برہ عدت کی حدیث ہے کہ جب خیبر کا سال تھا یعنی جس سال خیبر کی جنگ ہوئی اتھ سال لمہ کانہ یو اور یہ ساتھ ہیری میں جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ ساتھ ہیری کو خیبر کی جنگ ہوئی اور یہ خیبر جو ہے یہ مدینہ سے تقریباً ساٹھ ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر یا ستر بن جاتا ہے یا ساٹھ اس کے قریب قریب ہے یہ مقام ہے آج بھی اس کے قلعے اور وہ چیزیں موجود ہیں جہاں غزوہ خیبر ہوا تھا تو اتھ سال لمہ کانہ یوم خیبرہ جنگ خیبر کا دن تھا یعنی جس دن خیبر کی جنگ ہوئی تو یہ مراد ہے آمارہ رسول اللہ حکم دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابا تلہ ابو تلہ انساری کو اور یہ مفہول ہے آمارہ کا اور ابو تلہ انساری جو ہیں رضی اللہ عنہ ہو یہ صحابی ہے اور بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں ابو تلہ زید بن سحل بن اسود ان کا نام ہے اور یہ بنو نجار سے ہیں اور اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور بہت بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں حضرت انس کے ستیلے باپ حضرت انس کے ستیلے باپ ہیں حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے میں نے شروع میں جب حضرت انس کا تعرف آپ کو پروائی تھا تو میں نے وہاں یہ ذکر کیا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ امی سلیم نے جب ان کے باپ جو ہے حضرت انس کے باپ جو مالک ہیں وہ مشرق حالت شرق میں باگ گئے تھے مدینہ سے وہ کہیں شام کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں کہیں فوت ہو گئے وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی والدہ امی سلیم نے حضرت ابو تلہ انساری سے نکاح کر لیا لیکن حق مہر کیا رکھا اسلام حضرت ابو تلہ نے ان کو نکاح کا پیغام بیجا حضرت ابو تلہ کو حضرت امی سلیم نے کہا کہ اگر آپ مسلمان ہو جاتے تو میں نکاح کر لیتی ہوں اور حق مہر جو ہے وہ تمہارا اسلام لانا ہے حضرت ابو تلہ مسلمان ہو گئے تو حق مہر ان کا اسلام لانا ہی تھا ٹھیک ہے تو یہ ان کا واقعہ بھی معروف کہ جب بچہ ہوا اور انہوں نے ہم بس لی کی اور اس کے بعد اللہ کی نوی سے مسئلہ پوچھا تو برحال یہ وہی حضرت ابو تلہ ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے حضرت ابو تلہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی وفاد جو ہے وہ چونتی سجری کو تھرٹی فور یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ایک سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ایک سال پہلے جو کہ تھارٹی فائم میں ان کی شہادت ہوئی تو یہ تھارٹی فور میں چونتی سجری میں ان کی وفاد ہوئی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ربی نے ان کو حکم دیا ابو تلہ انساری کو فنادہ انہوں نے اعلام کیا ان اللہ بے شک اللہ و رسولہو اور اللہ کے رسول یہ دونوں چونکہ انہ کی وجہ سے منصوب ہیں اور واہ عرف عطف ہے ینہ یعنی یہ تصنیہ ہے نہا ینہا سے ینہ یعنی بے شک وہ دونوں تمہیں منع کرتے ہیں ان لخوم الحمر الاخلیتی گریلو گدے کے گوشت سے گریلو گدے کے گوشت سے فائم نہارج سن بے شک وہ نجس ہے فائم نہارج سن وہ ناپاک اور نجس ہے اس سے یہاں اس جگہ اس کو لانے کا ذکر کیا ہے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر برطن کے اندر یہ رکھ دیا جائے تو یہ برطن نجس ہو جائے گا اگر گریلو گدے کا گوشت برطن میں رکھ دیا جائے تو وہ نجس ہو جائے گا اور وہ اس کا گوشت اور خون وغیرہ یہ نجس ہیں اس کا گوشت اور خون وغیرہ نجس ہیں البتہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا جوت ہے اور اس کا پسینہ وغیرہ اس کے حکامات مختلف ہیں جیسے میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی وہ حکامات مختلف ہیں لیکن یہ جو حکم ہے اس کے گوشت کا یا اس کے کھانے پینے کا یہ حرام ہے پہلے حلال تھا بعد میں حرام کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے لوگ کھاتے تھے اور آہستہ آہستہ چیزوں کو حرام کیا گیا بتدریج جیسے شراب بتدریج پہلے اس سے نفرت دلائی گئی پھر بعد میں اس سے جو ہے وہ نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا جو شراب پی لے اس کو اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ حرام کا حکم نازل ہوا اسی طرح یہ تھا چونکہ لوگ پہلے کھاتے تھے تو آہستہ آہستہ پھر جب وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ثابت قدم ہو گیا اسلام کے اندر اور ان کا ایمان مضموط ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے اس کو حرام کر دیا گیا اب یہ ایک علاق مسئلہ ہے کہ وہ کس وجہ سے اس کو حرام کیا گیا کیا وہ خبیص ہے یا خبیص چیز بھی حساب جارہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خبیص ہے لیکن شراب بھی تو خبیص ہے لیکن پہلے لوگ پیتے تھے تو برحال جو ہو چکا پہلے وہ ہو چکا لیکن جب اعلان ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کو نہیں تو یہ جو گریلو گدے ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی حرمت دو دفع ہوئی ایک فتح مکہ کے موقع پر یا حجات الودا کے موقع پر اور دوسرا جو ہے وہ خیبر کے سال یعنی خیبر کے سال ایک دفعہ اعلان کروایا پھر بیچ میں اجازت دے دی اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع فتح مکہ کے موقع پر یا پھر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں حجات الودا کے موقع پر دوبارہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے ان کی حرمت کا اعلان کروایا تو موتے سے اللہ کی نبی علیہ السلام نے منع کر دیا اور گریلو گدے سے بھی اللہ کی نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ منع کر دیا یہ حدیث جو ہے گریلو گدوں کی حرمت کے بارے میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ گریلو گدے جو ہے وہ حرام ہیں اور ان کا گوشت ان کا خون ان کا بولو براز یہ نجس ہیں ان کا بولو براز وغیرہ یہ سب نجس ہیں اور اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اس کا سواری وغیرہ ہے گدے کی وہ کی جا سکتی ہے چونکہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ سواری کی ہے اور دیگر حدیث جو ہے وہ اس بارے میں وضاحت کرتی ہیں باقی اصل میں جانواروں کے لعاب کا کیا حکم ہے تو یہ آگے حدیث آرہی مسئلہ تھوڑا جو ہے وہ تولیل ہے اور حدیث اور بھی ہیں تو ہم اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں کہ جو ہے وہ آگے کیا حکم ہے ان کے لعاب کا اور وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے حدیث آرہی ہیں اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے ٹائم اوپر ہو چکا ہے واللہ تعالیٰ علیہ محکم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى علی وصحبی وسلم جو ہے موسیقی